اسلام علیکم ویلکم بیک ٹین ادھر ویڈیو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا بتاؤں یار آپ لوگوں کو میں کوئی پتہ سین یہ ہو گئے ہیں کہ کل ویڈیو بنائی میں نے پاکستان ویسیز نیپال پہلے بھی میں نے یار امرجنگ اشیک اپ کی ویڈیوز بنائی تھی سب کچھ دکھایا تھا جیسے کہ ٹی وی موبائل جب تو کوپیر آئیڈ سٹائک نہیں مارا ہے اب یوٹیوب نے کوپیر آئیڈ سٹائک مار دیا ایسا سین ہو گیا اب وہ ویڈیو کو شاٹ کرنا پڑے گا تو آپ نے اس کو بھی جا کے پیار دینا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اب کوپیر آئیڈ سٹائک نوہ دین بعد ہٹے گی تو چلو ہمارے کو تو ابھی مونیٹائز کرنا بھی نہیں ہے ہمارے بچ ٹائم بھی کم لیٹ نہیں ہے سبسکرائبر بھی کم لیٹ نہیں ہے یہ سین ہو گیا بھئی اب یہ کہ بھئی جب بھی میچ کی ویڈیوز بناوں گا تو خود کوئی دکھا سکتا ہوں نہ ٹی وی نہ موبائل مطلب یار کیا ہے یار چلو ان کو لگا بھئی ہم نے کوپیر آئیڈ مطلب کوپی کیا ہے کسی کا کانٹین جو انہوں نے مار دیا ایمرجن والا تو نہیں کیا تھا بھئی انہوں نے وہ تو جب بھی چلا تھا یار اسی پہ ٹی وی پہ بغیرہ پہ تو بھئی اب سین ایسے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں دکان پہ اٹھ چکے ہیں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کام ہم کرتے ہیں دوک ہے دوک ہو رہا یار نوہ دن کے لیے سٹائک پڑ گئے یار چلو نوہ دن بھی گزاری جائیں گے سہیٹ بس آپ لوگوں کو بہت سارا اور زیادہ پیار دینا دیکھو اب تمہارے خاطر میں نے اسٹائک بھی مال لیا اور اگر اب تین اسٹائک آیا نا تو چینل اڑے آگا تو اس ویڈیو کو مزید لائک شیئر سبسکرائب کرو اپنی سیلیبریشن دکھاؤں گا لیکن میں ٹی وی نہیں دکھا پاؤں گا آپ کو نا تو آپ سب ہم بات میں ملتے ہیں دکان کے بعد فائنلی گائز میں آ چکا ہوں دکان پیسے اتنا زیادہ نروس پن اتنا زیادہ ٹینشن اتنی زیادہ سب کچھ سین ایسے چلنے یار نوہ دن کی سٹائک لگ گئے تمہارے بھائی کے چینل پہ امرجنگ ایشیا کب میں بھی تو میں نے یہی ویڈیوز بنائی تھی کہ سامنے موبائل رکھ کے پھر ایشیا کب دکھا گا تھا آپ کو لیکن آپ سٹائک ماردین لوگوں نے یار تو بھائی یوٹیوب کی طرف سے سٹائک آگئی نوہ دن کی آگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کرو کہ تو یہ جل سے جل جا سکتی ہے نوہ دن کی یہ بھائی جلی سے جلی سے لائک شیئر سبسکرائب پوری پوری ویڈیوز دیکھو میری جلی سے جا کے فیرس ٹیم بڑھاؤ یار سمجھا کرو یار تو بھائی سین ایسے ہیں دکان پہ سے میں آ چکا ہوں گھر میں بڑا شور ہو رہا ہے مطلب سارے بچے آ جاتے تو شور ہو جاتا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اوپر ہمارا آئینے پہنے یہ چپل گیالی گیالی یہ لائٹ یہ لائٹ آن کر دو تو فائنلی اب میں آ چکا ہوں اوپر سوانہ موسم وار یہ دکھو ادھر چیک کر رہے ہیں آپ تو بھائی لائٹ کی ٹائمنگ بھی چینج ہو گئے کل اسٹریم لائٹ گئی بھی تھی آج اسٹریم لائٹ آ رہی ہے فائنلی گائز دکان پہ جانے کے بعد تمہارا بھائی سو گیا تھا اب چلتا ہے اجامہ کرانے کیونکہ اجامہ کرانے بہت زیادہ سنت ہے کچھ بوڈی میں بیماری ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتی لیکن اس سے کرانے سے آپ کا سکون بھی آ جاتا ہے اور آپ کا اجامہ بھی ہو جاتا ہے سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرما دی ہے سنت ہے تو پھر کروانا پڑے گا تو سینے ایسے کہ ہم چلتے ہیں ابھی ہم اجامہ کرانے پھر آپ لوگوں سے وہاں پہ ملتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے اجامہ کرائے تاکہ آپ کی بیماریاں آپ کو پتا چلے اور پھر وہ بیماریاں ختم ہو بوڈی سکون ہو بس یہی سین ہے تو ابھی ہم وہاں چلیں گے پھر آپ سو آئے آکے ملتے ہیں اوکے گئے سرطال کا دین تھا تو پٹرول پم کھلے بھی نہیں تو پھر سنگھا چلنگی گا یہاں پہ سب کچھ اپن تھا پاس سمبر پہ بڑے ہماری معاملات خراب ہو گئے تھا ہم لڑے وڑے تو اس ویہ سے پھر ہم لوگ یہاں آگئے کوئی لیڈی ویڈی تھی بہت خراب سی پتلا پاس اسکفر اللہ وہ مار پڑھائے والا ہو رہا تھا فائنلی پٹرول پہ مہیا پہ آگئے ہمارے گلے میں پٹرول ختم ہو گیا تھا اب ہمارے کو پٹرول یہاں دلواتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں ادھر سے تو یہ بھائی یہاں پہ سب کھلا ہوئے سب نکل لیں پاس سب پہلے کوئی چاہے لے اگر کوئی آگے آیا ہے نا آج لگا دوں گا پٹرول لے لیا تو فائنلی گئے ہم لوگ آگئے سلانی یہاں پہ اجامہ ہوتا ہے تھوڑا سستہ میں تو ہم لوگ چلتے ہیں اب اندر کیونکہ یہاں پہ سو روپے کب سے سٹارٹ ہوتا ہے باہر پاچھے ہزار روپے گا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا یہاں پہ ہم اجامہ کرائیں تاکہ آرام سے سنت کے مطابق ہو کیونکہ ہر جگہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سلانی والوں کا سنت کے مطابق ہوتا ہے یہ کاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہم آ چکے ہیں اندر ڈوک صاحب کے بعد ڈوک صاحب سے چیکہ وے کب ہو رہا ہے جیسے چیکہ وے کب ہونے کے بعد پھر ہم اجامہ کروائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے کیونکہ اپنے ویڈیو بنانا الاؤو نہیں ہیں اوکے ہجامہ ہم نے گھرہ لیا ہے ہجامہ ہم نے گھرہ لیا ہے ہجامہ ہم نے گھرہ لیا ہے بہت مشکل سے آئیت ہے سب کچھ بن گیا ہمارے کا سب کچھ بن گیا سب کچھ بند ہے سب کچھ بند ہے میں نے کہا کہ آگ لگا دوں تو بھائی لیڈی سے بتا نہیں کیا سمجھ رہی ہے پورا ہمارا 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 ہے لیکن ڈڈے ہم آ رہی ہیں ڈڈڈا لگتا ہے ڈڈڈا لگتا ہے بائک پر بائک پر جب لگتا ہے ہمارے بھی لگتا ہے دانیل بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ محیز بھائی بھی ہمارا ہمارا ماشاء اللہ کریئر ہو چکا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر آؤ آپ نے گھر آلیا جاوہا سب سو زیادہ کپ لگواں ہیں سب سو زیادہ سکون ملنا ہے سارا ہے ہم نے ہزار روپے دے کے ہوتو لوگا خون گندہ صار پر ہزار روپے دے کے خون صاف چلو بائک نگا چلو بھائی ہم نے گھر آدھی آپ چلتے ہیں گھر پہ اجامہ اس نے نہیں دکھا سکے کیونکہ اندر ویڈیو آلاؤ نہیں تھی اور پلس اچھی بات بلٹ تو تھا آپ کو یوٹیوب پہ سٹیک پڑھیا دیئے اب چلتے ہیں گھر آپ سے کرنی ہم نے کرا لیا ٹھیک ہے اور میں آپ کا یہ بتا رہا تھا کہ صبح صبح نکلے تو ہمارے گاڑے پیٹرول بلکل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگ پاس نمبر پاس نمبر پہ سین ایک لیڈی ہمیں مار رہی ہے مطلب کہ آپ کہ جا رہو آبی what is this جب آپ پورا منتجاج کرو نا یہ کیا فضول کی حرکت ہے لوگ بڑے ڈیش کے بچے میں کسی کو بھورا نہیں بھور سکتا نا کسی کو بھی لیکن جب یہ معاملات آیا تھا جب عوام عوام کو ماری گی تو ہم مسئلے کی حل کریں گے ہم بیٹھ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تم لوگوں کو ڈھنڈے مار رو ہمارے ہمارے ہوتی ہے دیش کے بچے قسم خدا کی بس میں کیا بتاؤ آپ کو لیکن پھر بھی میں نے ڈھانا ہوا تھا کہ تم بھائی نے گیا اب جا کے میں ہم لازمی کر رہا ہوں ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے بھر کیونکہ وہاں پہ بھی ویڈیو بنانا اجازت نہیں تھی تو اب ہم چلتے ہیں مطلب اس ویلوگ کو کرتے ہی ہجامے گئے تو لائٹ شیئر سبسکرائب اللہ حافظ